اس نے کچھ نہیں ہوا تو ٹیل میرا کیا بگانے کی آپ کو زبان نبی کی صدقے میں ملی ہے نبی کے نام پر اپنی زبان ملی ہے اسی زبان کو بلی تھی پلان نے نبی کا کلمہ پڑا تھا تو میاں نے دھنکیوں پر دھنکیا دی تھی پلان نبی کا کلمہ چھوڑ برنا تیرے سیرے پر تبکا ہوا پتھر لکھ دیا جائے گا پلان نے اس زبان کو گرم لوئے سے تاک دیا جائے گا پلان تجھے تبکی ہوئی ریت پر نٹال دیا جائے گا مگر حضرت پلان نے امیہ سے کہا تھا امیہ سن گیا بھاری پتھر برے سیرے سے تکرہ کر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تری کرم کی ہوئی ریت تو ٹنڈی ہو سکتی ہے جس باپ کو لوئے کی بات کرتا ہے اسی زبان پر آگنوں کی بات کرتا ہے وہ تو ٹھنڈا ہو سکتا ہے مگر پلان نے نبی کا کلمہ پر دیا ہے پلان نبی کے کلمے کو چھوڑ نہ ہی سکتا پلان نبی کا خیال ہے کہ نجی شہا کا یہ پرہ سوال ہے کہ نجی پلان نبی کا پلان ہے کہ نجی اللہ حضرت پلانہ ہزیر لوگوں کا پتہ لگاؤں نبی کا پلال ہے کہ نفی متقی ہے پارسا ہے چلتون نیکو پار ہے تو یہ بتا کیا کلام سیجدے ابرار ہے پارسا ہے چلتون نیکو پار ہے دور یہ بتا کیا کلام سیجدے ابرار ہے اور جس بشر کو میرے مصطفیٰ سے ہے جلن اس بشر کی سندگی بیکار ہے جس بشر کو میرے مصطفیٰ سے ہے جلن اس بشر کی سندگی بیکار ہے آئیے حضرات وقتی کلت دابن گیر ہے کیونکہ آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے خطیب احیل سنت ناشرے مسئلہ کے عالی فرصد پورے ہندوستان میں اپنے خطابت کی دھوم مچا دیرے والا وہ عظیم خطیب جس کو خطیب احیل سنت سید کمرال بیاء صاحب قبلہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں پہید پر حضرت علامہ علیاء صاحب قبلہ تمام تر علماء ممر نور پر تشریف انگاہ ہے کچھ دیر کے بعد ان تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے آئیے مدہ اصول بن بل بل باگ مدینہ محفوظ عالم صاحب قبلہ جن کا تعلق موئی کافیان کے سرزبین کی ہوں آئیے خیر مقدم نعرے تقبیر کے فضال کی دیئے ان مصروں کے ساتھ بھی ہم حق کے شہدائی ہیں باطل کو پچھل ڈالیں گے جس لوگ حق کے شہدائی ہیں وہی زرہ اپنے ہاتھوں کو دھاگر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ حق کے شہدائی ہیں باطل کو پچھل ڈالیں گے اگر دشے پورا بھی ہم سے ہل جی تو ہم مطلی ڈالیں گے اور ہم نے جس دور پہ چاہا گے بنائے رہا ہے اب بھی ہم جس دور پہ چاہیں گے باطل ہے اللہ وال gang یا رسول اللہ وال یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرام رہو ایمی کی احفاظ آئے نبی کی یہ انسان بسرق اے علا حضر بزار اوزو تاجو سریا بسٹی بسٹی کریا کریا عشق محبت عشق محبت سلویٹ انڈیا جاگی نارت تکبیر اگر یہ 85 سال پہلے اگر آگئے ہوتے تو ہندوستان نجانے کب کا آزاد ہو گیا ہوتا ایسا ملک بھی ہے اگر اتنے پہلے وہاں ہوتے ہندوستان آزاد ہی نہیں ہوا ہوتا آئیے مخیر مطمقیز نارت تکبیر کے بزاوں میں ان فیسوڑ کے ساتھ کہ ہم حق کے شہدائی ہیں باطل کو کچھل ڈالیں گے گردش دورا بھی ہم سے ہوئی جی تو ہم مسئل ڈالیں گے اسی جذبے کے ساتھ اسی پیغام کے ساتھ کنجوسی بلکل ہونا نہیں چاہیے آپ کو ہاتھ نبی کے نام پر ملے رہے میں اپنے باپ کے نام پر نہیں بلکہ رسول پاک کے نام پر ہاتھ ادھوا رہا ہوں اوچی آواز میں خیر مقتل کیجئے دارے تکبیر اللہ اوہر ہمارے رسالتی دارے ہوں سگتہ دارے ہوں سگتہ ہمارے نبی کی شہد بچہ ہمارے نبی کی شہد بچہ ہمارے نبی کی شہد بینے جاگر ڈالی ہمارے تکبیر اللہ اوہر میرے پیارے کوئی ناکھ سنا کر دکھا میں نے سنا کہ تری آواز میں چاہدو ہے تُو چاہدو اپنا چلا کر دکھا میں بانتا ہوں تُو دیوانہ رسول ہے آج ہم سب کو بھی دیوانہ بنا کر دکھا